ادھر دیکھتے ہیں تو کرزا ادھر دیکھتے ہیں تو کرزا ادھر دیکھتے ہیں کرزا پیچھے دیکھتے ہیں کرزا آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے مائکروچپ نرمان کے معاملے میں بھارت اب چین کی بادشاہت کو ختم کرنے کی تیاری میں ہے بھارت میں چالیس مائکروچپ پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے مائکرون ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے they have already committed 825 ملین ڈالر investment اور وہ جو اور اسی سٹیٹ گجرات میں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو اگر فائدہ ہو رہا ہے انڈیا میں تو وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی کمپنی کو جہاں پر فائدہ ہو گا وہ وہیں پر جائے گا جب کی جو marketing ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً اسی ارب ڈالر کی جو ہے یہ market ہوگی اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو گجرات جو ہے اس کو ہم نے semiconductor industry کا گھر بنانا ہے دیکھیں یہ وہ framework ہے جس کے اوپر ملک چلتے ہیں انڈیا کو اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ technology take over کا ہے ایک نومیز جو ہے وہ آپ کی technology innovation پر چلیں گی اور انڈیا کی جو پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب کا جو plan ہے کیا کمال کا plan اور کس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں کہ اس سے آگے جا رہے ہیں پیچھے نہیں اب 825 مینز ایک بلیئر ڈالر اگر آپ کریں اور وہ بھی وہ جیپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ یہاں گا کے انویسٹمنٹ کریں اور وہ جو نریندر موڈی نے میکن انڈیا کا جو ڈرائیل شروع کی تھی اتمنال بھر بھارت جو جسے کہتے ہیں انہیں تھیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منفیکچرنگ کریں گے اور ہم 2047 تک developed nation status لینا ہے پر ان کے بزنس ہے جو operations ہے اس کو expand کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے تو اس لیے وہ more invest کر رہے ہیں دوستان ہمیشہ سے اگر ہم پاکستان یا انڈیا کا comparison کریں تو پاکستان سے تو وہ کئی سال آ گیا ہے یہ صرف ایک کنٹری ہے جو اس وقت اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور وہ کسی طرف جھکتا بھی نہیں اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک اگر تمہیں کام ہے تو آجو جہن دوستو امریکہ کی یہ کمپنی ہے مائکرون جو کی سیمی کنڈکٹرز مینفاکچر کرتی ہے اور سیمی کنڈکٹر مینفاکچرنگ کرنے والی اس کمپنی نے اپنے انویسمنٹ کو انڈیا میں بڑھانے کی بات کی ہے 825 ملین ڈالر کا انویسمنٹ بھارت کے گجرات میں کرے گی اور بھارت سرکار کا یہ کوشش ہے کہ گجرات کو سیمی کنڈکٹر مینفاکچرنگ ہب بنایا جائے نرین مودی کی اگوائی میں جب سے بھارت مینفاکچرنگ میکن انڈیا کے تحت بڑھ رہا ہے تو دنیا کی نجنیں بھارت کی طرف بڑھ رہی ہیں اور نرین مودی گورننس نے بھی کافی مدد کی ہے فورن انویسمنٹ کو بھارت میں آنے کے لیے تو لگاتار انویسمنٹ بھارت میں ہو رہے ہیں تائیوان سے فاکس کون اور مائکرون کمپنی یو ایسے سے 2024 تک اپنی مینفاکچرنگ سٹارٹ کر دے گی 2024 سے مائکرون کے سمیکنڈکٹر چپس بھارت میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بھارت سے ایکسپورٹ بھی ہوں گے گجرات نیرسٹ سیپورٹ ہے تو سیپورٹ کے جریعے بھی اس کو ایکسپورٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو ڈیفنیلی بھارت گروہ کر رہا ہے اور بھارت کی اس گروہ پہ پاکستانی عوام اور پاکستانی ایکسپورٹس کے کیا ریکس آپ جرور دیکھئے گا آپ کو کافی مجھا آنے والا ہے صرف ایک کنٹری ہے جو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور وہ کسی کی طرف جھکتا بھی نہیں اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں کام ہے تو آجو میں تو نہیں آؤں گا اور وہ انڈیا اور وہ یہ بھی نہیں کہہے گا اور نائن کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جگہ نہیں لینا چاہتا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لینا چاہتے ہیں ہم تو سب سے پہلے نمبر پر جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا فرق ہے اس میں اس وقت سیچویشن میں اور یہ بات اپنی جگہ پر کیا چائنہ میں ابھی بہت زیادہ سٹیکس ہیں کنٹریز کے بزنسز کے جتنی بھی بزنس کمپنی سے دنیا کی بہت ایپل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ ادھر ہی ہے بزنس فاکس کون ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں پہلے اس کا بزنس نہ ہو پہلے بھی بلینز آف ڈالرز کے یہ وہاں پر انویسمنٹ کر رہا کیس نے ساؤتھ میں بھی اور ایپل کی جو وہاں پر فیکٹرییاں لگ رہی ہیں وہاں سے بزنس اٹھٹکے جا رہا ہے لیکن اب اس نے ہی کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ورک فورس بھی انکریز کر رہا ہے وہاں پر فوری طور پر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر ان کے بزنس ہے جو آپریشنز ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر پیسے کی ضرورت تو اس لیے وہ مور انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پر تو یہ کہ ان کو اگر فائدہ ہو رہا ہے انڈیا میں تو وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی کمپنی کو جہاں پر فائدہ ہوگا وہ وہی پر جائے گا ابھی بھی دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ ایک ایسے پیڈسٹرل پر موجود ہے جہاں پر پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس کی طرف کھنچی چلی جا رہی ہیں کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی ایکانومی ہے جو اس پر پوری دنیا میں فلارش کر رہی ہے اور بومنگ ہے وہ ہے انڈیا ایکانومی تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے سب سے بڑی مارکٹ بن چکی ہے اور پاپولیشن سب سے زیادہ ہو چکی تو ظاہر ہے پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتے تو پوری دنیا کی جو کنٹریز ہیں وہ اس کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے جو ہم اپنا بزنس تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ریولری ہے انڈیا اور چائنہ کی اس کے باوجود ان کا جو بزنس ہے وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا اور امریکہ اور چائنہ کا بزنس بھی ہے اب لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے جاری ہے کہ وہاں سے کمپنیز اٹھا کے اپنا انڈیا لے کر جاری ہیں تو یہ ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جیو پولٹکس کا اس میں عمل دخل نہیں ہے وہ بات اپنی جگہ پر جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی اس سب فیکٹرز پر بھی بھارت کی طرف لوگ جاتے ہیں لیکن کہ انڈیا کا جو ٹارگٹ ہے جو اچیف کرنا چاہتا ہے اس کی طرف وہ کس تیزی سے جا رہا ہے بھئی کمال ہے میں کہتی ہوں کہ یہ کمال کر دیا ہے ان کی حکومت نے انڈیا نے بھارت نے کمال کر دیا ہے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اوپر لے کر گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اپلیفٹ کیا اپنے لوگوں کو اپلیفٹ کیا اور ابھی تو رکو کلائمیٹس ابھی باقی ہے نرینڈرہ موڈی جو ہے جو کہ چائے بنانے والا بندہ تھا ٹی بوائے جس کو سائنس کی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی اس نے یہ پوٹینشل سمجھ لیا پر ہمیں آئے تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ موڈی نے کہا ہے کہ ہم ایک ریلائیبل بیس بنیں گے چپ مینوفیکچرنگا یہ نرینڈرہ موڈی نے جب بھی وہ چائنیز جسے وہ کہتے ہیں نا جیپنیز سے ملتے ہیں امریکن سے ملتے ہیں یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اپنی چیزنز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ امریکن چیپ میٹرز ہے ایک ایڈوانس مایکرو ڈیوائسز ہے وہ کچھ آٹھ سو ملین ڈالر لگانا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو مایکرون ٹیکنالوجی کبتایا ٹھیک ہے جی کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہائی ٹیک کمپنیز جو ہیں ٹھیک ہے جی اور گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ دس ارب ڈالر کی سپورٹ دیں گے ڈمیسٹک پرڈکشن کو سیمی کنڈکٹر کو لیکوٹ کرنسی لیکوٹ کرسٹل ڈسپلی سیکٹرز میں تاکہ ایکنومک ڈیویلیمنٹ ہو سکے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندرا موڈی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو بھارت جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کنٹریز ساکھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹو فورٹی سیون میں ٹوٹی فورٹی سیون میں تاکہ ہم جو برطانیہ کو تو وہ پہلے چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ جرمنی اور جپین کے نزدیک ہیں سو یہ جو ایک امپریشن جا رہا ہے کہ بھائی ہم یہ لینے جا رہے ہیں اسی ویلیرن ڈالر کی انڈسٹری ہمارا اس میں ہاتھ ہونا چاہیے اور پھر اس کے لئے ذاری بات ہے جو ایک انفرسٹرکچر آپ نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ تو آگئی کہ جیسے اندیا میں ان گجرات سوالہ بیجی پی رول کر رہی ہے سیکنڈ پرائیم نیسٹر کی سٹیٹ ہے تھرڈ ایک بزنس مائنڈ سٹیٹ ہے فورت کونٹینیوز پلیٹیکل سٹیٹی ہے فیفت پاکستان کو جا کے کہنا پڑتا ہے آو پیسے لاؤ آو پیسے لاؤ آو ادھر آو اللہ دہ واسطہ جا جاؤ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے بٹ آپ دیکھیں میں اس کو دیکھ رہا تھا ہے جو کہنا میں گجرات کے جو چیف منسٹر پٹیل صاحب وہ گجرات میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہی تھے آو پیسے لاؤتان ہو دینے ہیں وہ کمپنیاں آ رہی ہیں بیکوز دے ایف کرییٹیڈ ایف فیوریبل بزنس انوائرمنٹ یہ پوری ٹرم ہے جس کو اگر ہم سمجھ سکیں کہ یہ وہ فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور کیونکہ انڈیا اس وقت دیکھیں یہ چیزیں ہیں اگر انڈیا کہتا جی ہم تو ٹونٹی سیونٹی تک نیٹ زیرو امیشن کی بات کرتے ہیں گرین آس جو گیسیز ہیں وہ ہم نے زیرو کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اور جسے کہتے ہیں نا اسی لئے ہم جیپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں یہاں پہ لگائیں لیکن اس کو عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جو سمال سکیل پہ میڈ سائز جیپنیز کمپنیز ہیں وہ کتنی جو بس کریئیٹ کریں گی اور کتنا جو یوتھ ہے یہ جو بچے پڑھنے گئے ہیں انڈیا کو قوارڈ کی سکولرشپ مل رہے ہیں انڈیا نے 35% انڈیا بچوں نے امریکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چروع کر دیا ہے دوستو بھارت میں لگ بگ چالیس ایسی کمپنیز آ رہی ہیں جو کی سیمی کنڈکٹرز بھارت میں مینیفارچنگ کریں گی بھارت کی مارکٹ کو تو مہیا کروائیں گی کروائیں گی اس کے علاوہ یہاں سے یہ ایکسپورٹ کریں گی اور اس سے فائدہ کس کو ملے گا ہماری دیس کی عوام کو فائدہ ملے گا ہمارے دیس کے ایکانومی بوسٹ کرنے میں ہیلپ ہوگی لوگوں کو روجگار ملے گا تو اس میں پاکستانیوں کو حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستانی اس بات کو لے کے کیوں حیران ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو کلچر ہے اسلامی کلچر اور اس کلچر کے مطابق پاکستان کے لوگوں کا یا پھر ان لوگوں کا جو اسلام کو پوری طریقے سے فالو کرتے ہیں وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا یوچ کرنا موبائل پھونس کا یوچ کرنا اور ویسٹن پروڈک کا یوچ کرنا حرام ہے تو بھارت میں ہونے والے ڈیبلیمنٹ سے پاکستانیوں کے سینے میں کیوں سامپ لوٹ رہے ہیں اس بات کو پاکستانیوں نے بہت ڈیان سے سننا چاہیے تو ڈیفنٹی پاکستان میں آگ تو لگی ہے کہ بھارت میں یہ گروتھ آ رہی ہے بھارت میں لگاتار فورن کمپنیز آ رہی ہے فورن انویسمنٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت تیجی سے یہ گروتھ ہو رہی ہے تو ڈیفنٹی بھارت گرو کر رہا ہے بھارت میں ہر سال کچھ نیا انویسمنٹ ہو رہا ہے تائیوان کی فاکس کون کمپنیز آلیڈی یہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہیں اور ایپل کمپنی نے آلیڈی 1.5 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ بھی کر لیا ہے منوفاکچنگ کرنے کے بعد اس کے علاوہ ٹیسلا بھارت مار رہی ہے ٹیسلا کے آنے سے بھی کافی لوگوں کو روجگار ملے گا تو کتنا بھی فورن انویسمنٹ آتا ہے فورن کمپنیز اپنا پیسہ لگاتی ہیں بھارت میں اسے بھارتی لوگوں کو ہی روجگار ملتا ہے اور بھارت نے جس طرح سے دنیا میں اپنی چھوی کریٹ کی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت کی بلے بلے ہو رہی ہے بھارت میں انویسمنٹ آ رہا ہے بھارت کے لوگوں کو دنیا میں درواز کھول کے دونوں ہاتھوں سے گلے لگایا جا رہا ہے تو ڈیفنیلی بھارت میں جو گروت ہے اس کے پیچھے ایک گوڈ گاورننس کی ہم بات کرتے ہیں نرین مودی نے پچھلے دس سالوں میں جس طرح سے ایک انٹرنیسل پٹل پہ بھارت کی چھوی کریٹ کی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کے میکن اڈیا کو پانک لگ رہے ہیں اور آنے والے سمئے میں آپ کو رکشہ انو سندان چھتر میں بہت تیجی سے یہ گروت دیکھنے کو ملے گی تو ڈیفنیلی پاکستان میں ایسا تو کچھ نہیں ہے اگر پاکستان نے اپنے عوام کے سکل دیبلومنٹ کے اوپر کام کیا ہوتا ایڈیوکیشن کے اوپر کام کیا ہوتا یا پھر پاکستان کے گروت کے لئے کام کیا ہوتا تو آج جو انویسمنٹ بھارت بانا تھا اس کا کچھ نہ کچھ پورسن تو پاکستان میں جاتا نیبرنگ کنٹری ہے اس کا کچھ تو فائدہ ان کو اٹھانا چاہے تھا اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن اچھے ہوتے تو بھارت کہیں نے کہیں ان کو گروہ کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا تھا کیونکہ اپنا ہمسایہ ملک ہے ہمسایہ ملک کے ساتھ اپنے نیبر کے ساتھ اچھے سے رہنا ہی بھارت کا ایک کلچر رہا ہے لیکن بھارت نے جب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے پاکستان نے پیٹ میں چھڑا بھونکا ہے تو اسی کا نتیجہ ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کی سیاست اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے سیاست کا تو ایک ہی مسئلہ ہے ایک دوسرے پہ الجام تحمت لگانا اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی پی ایم بنتا ہے آرمی کا پپٹ ہوتا ہے لیکن کہ عمران خان اس بات کو نہیں مان پائے تو آج جیل کی ہوا کھا رہے ہیں تو لگاتار یہ چیزیں ایسے کرائیسس تو پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں پاکستان آئیڈنٹیٹی کرائیسس سے جوج رہا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساندھی ساندھ میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو جے ہن جے بھارت